السلام علیکم فرینڈ اللہ باقی کرم فضل و شکر کے ساتھ بہت زیادہ افسوس کے ساتھ میں ویڈیو سٹارٹ کر رہا مجھے نہیں امید تھی کہ کبھی میں اس طرح کی ویڈیو بناوں گا آج میں اپنے مسلمان ہونے پر سوال اٹھاتا ہوں یا جو اس علاقے میں مسلمان رہت ان کے مسلمان ہونے پر سوال اٹھاتا ہوں یہاں پر میں جارت ہے یہ کودہ کی ایک دھیری ہے یہاں پر مجھے بہت سارے قرآن پاک کے ورک ملے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی پورا کا پورا پورا یہ بھی ڈالا ہوا ہے سارا قرآن پاک کے ساتھ میں یہ دونوں گھٹو آپ نے دیکھے ہیں ٹھیک ہے دونوں گھٹو اس وقت قرآن پاک کے اوراک سے پھرے ہوئے ٹھیک ہے پتہ نہیں کون ملون ہے کون کافر ہے یہ بھی ملے یہ بھی قرآن پاک کے ساتھ میں ہوئے یہ قرآن پاک کے اوراک ہیں ٹھیک ہے یہ کسی مسلمان ہونے کسی مسلمان کا کام نہیں ہے یہ کسی قادیانی مرزائی کا عقام ہے اگر اس کے اندر ذرا سا بھی ہاتھ کسی مسلمان نے کہا تو اپنے آپ کو مسلمان کے علانہ چھوڑ دے اس میں نورانی قائدیں ہیں قرآن پاک کے صفحے ہیں قرآن پاک کے صورت اجازی نے بہت سارے سپارے پڑے ہیں قسم سے دل خون کے آنسوں روتا یہ چیزیں دیکھ کر یہ دیکھیں یہ پورا سپارہ ہے یہ پورا سپارہ ہے اس کے اندر بہت سارے صورت یاسین پڑے ہیں اس کے اندر قرآن پاک کے اراغ بھرے پڑے ہیں تو یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے کسی قادیانی مرزائی کے کام ہے ماشاءاللہ ہم نے وہاں سے ایک ایک اراغ اٹھا لیا اگر کوئی رہ گئے تو اللہ پاک تو ہمیں معاف کری ہو یہ دو گٹو بھر لیے ہیں ہم نے یہ سارے بھائی مدد کر رہے تھے ابھی بھی حافظ یہ لگے ہوئے ہیں جی انگلی کچھ کہنے کا پسند فرمائیں گے بھائی جس نے بھی یہ گیرہ یہاں پہ یہ اچھا نہیں کیا ہم نے تو پوری کوشش کیا کہ اس کے اندر ایک برک بھی نہ رہے جس میں اللہ محمد کا نام لکھا ہوا باقی اگر رہ جائے تو اللہ اللہ ہمیں معاف کرے نہیں بھائیو آپ لوگ کیا کہتے ہیں ہم نے کہا کہا کہ اللہ بھائی مدد کر رہے ہیں پردے جو پڑے وہ ترہا کھلے ابھی یہ بھائی ہیں جن کو میں نے روکا تھا ماشاء اللہ انہوں نے آگے سارے بھائیوں کو روکے چین بنا لیے کیونکہ نیکی ہے یہ بہت بڑی نیکی میں سارے بھائی شامل ہو گئے ہیں کیا کہیں گے جنہوں نے مجھے بلایا بلا گے سارے پہلے یہ لگے ہوئے تھے انہوں نے مجھے بلایا پھر میں ان بھائیوں کو بلایا سب کو واضح دیئے اللہ تعالیٰ نے وہ ضرق کرے جنہوں نے یہ کام کے نہیں اچھا نہیں کیا مجھے کسی مسلمان کا کام لگی نہیں رہا مجھے جی ہاں بھائی اللہ پاک ان کو غرق کرے ان کو نیست و نابود کرے جنہوں نے یہ حرکت کی جس نے بھی یہ حرکت کی وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے یہ ہے ٹیسٹی پلس کے ساتھ والی گلی محمود آباد گلی نمبر پانچ کے کارنر میں پڑا یہ دیری بنی ہوئی ہے جہاں پہ لوگ اتنا سارا سمان پھینکے گئے ہیں اس میں سے کئی صورتیں یاسین قرآن پاک کے اوراک ٹھیک ہے کئی ایسے مقدس چیزیں ہم نے اٹھا کے اپنے پاس سنبھال کے رکھ لی ہیں باقی اب انشاءاللہ کسی بڑے کاری سے مشروع کروں گا کہ ان کو کسی دریا میں ڈالا جائے اب جیسے بھی ہوگا آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں ضرور دکھا ہوں گا شکریہ بھاجن تو میری مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ جتنا ہوسٹ ہے کہ زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ آج کیل کی جو نئی نسل ہے اس میں اویرنس پیدا ہو مسلمان ہونے کا جذبہ پیلا ہو اللہ حافظ